ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو دنی ویڈیو اس ویڈیو میں ہم اگنو کے طرف سے جاری کیے گے تین ایمپورٹنٹ نوٹفیکیشن کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کے لئے کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے اور چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکیشن کو آن کر لیجے تاکہ اگنو سے ریلیٹڈ سب بھی اپڈیٹ اور نوٹفیکیشن آپ کو ملتے رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اگنو کے طرف سے جو پہلا نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے وہ آپ کے ایکزام کے ریگارڈنگ جاری کیا گیا ہے دسمبر 2021 ٹرمین ایکزامینیشن کے ریگارڈنگ جس میں کہ یہاں پر آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ دسمبر 2021 ایکزام کے لیے ایکزامینیشن فیض سمیشن کا جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ پھر سے ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے یہاں پر آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ 23 دسمبر تک اگر اب آپ ایکزام فیض سمیٹ کرتے ہیں تو آپ کو لیٹ فیض کا کوئی بھی چارج نہیں دینا ہوگا اور اس چیز کو یہاں ایکزامینیشن فیض سمیشن کے پورٹل پر بھی اپڈیٹ کر دیا گیا ہے جس میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ لاسٹ ڈیٹ کو پھر سے ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے 23 دسمبر تک آپ ایکزامینیشن فیض سمیٹ کرتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی لیٹ فیس کا چارج نہیں دینا ہوگا only 200 روپیز پر سبجٹ کا آپ کو دینا ہوگا تو اگر ابھی تک آپ نے examination fee submit نہیں کیا ہے یا پھر آپ نے exam form کو resubmit نہیں کیا ہے اگر آپ resubmit کرنے کے لئے eligible ہے تو تو ابھی آپ کے پاس 23 دسمبر تک کا سمیں آپ کو دیا گیا ہے یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں ساتھی میں آپ کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 24 دسمبر سے لے کر کے 31 دسمبر تک آپ examination fee submit کرتے ہیں تو پر سبجٹ کا 200 روپے تو رہے گا ساتھی میں آپ کو 1100 روپے late fees کا چارج بھی دینا ہوگا اس کے بعد یہاں پر number 3 والا جو point ہے یہ آپ کے لئے کافی زیادہ important ہے اور اگر میں ایسا پہلے کبھی ہوا نہیں ہے یہاں پر آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے جتنے بھی student ہے جنہوں نے 20 دسمبر کو یعنی کہ جنہوں نے آج examination fee submit کیا ہے اور جنہیں late fees کا چارج دینا پڑا ہے تو اگر آپ کا late fees کا چارج 1100 روپے لگا ہے تو یہ آپ کا جو late fees کا چارج ہے یہ refund کر دیا جائے گا اگنوں میں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ آپ کا exam fees یہاں پر refund بھی کیا جائے گا only جو late fees کا چارج ہے 1100 روپے اگر آپ کا آج cut ہوا ہے تو یہ آپ کو refund کر دیا جائے گا کیسے refund کیا جائے گا جس بھی method سے آپ نے payment کیا ہوگا اسی method سے آپ کو refundیں مل جائے گا اس کے بعد جو دوسرا notification جاری کیا گیا ہے وہ کول کتہ ریجنل سینٹر کے طرف سے جاری کیا گیا ہے اور یہ کافی زیادہ important ہے یہاں پر آپ کو یہ بتایا گیا کہ اگر اپنی دسمبر 2021 ٹرمین examination کے لئے assignment کو submit کر دیا ہے تو آپ کا assignment successfully submit ہوا یا پھر نہیں جن کا بھی assignment successfully received ہو چکا ہے ان کا list جاری کیا گیا ہے اگر list میں آپ کا نام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا assignment ہے وہ successfully received ہو چکا ہے اس pdf میں جو ہے پورے 410 page ہے اور بہت سارے student کا نام add کیا گیا اس list میں اور آپ کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو آپ کے assignment کا نمبر ہے یہ کب update کیا جائے گا جب آپ کے دسمبر 2021 کی session کا exam ہو جائے گا اور آپ کا exam کا result declare کر دیا جائے گا اس کے بعد assignment کا نمبر آپ کے grade card میں update کیا جائے گا اور اس کے بعد جو تیسرا notification جاری کیا گیا ہے یہ آپ کا new admission اور re-registration کے regarding جاری کیا گیا ہے یہاں پر آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ جنوری 2022 session میں new admission لینا چاہتے ہیں اور اگر آپ sc یا پھر st category کے انترگت آتے ہیں آپ کے پاس اس کا certificate ہے تو یہاں پر ignu کے طرف سے آپ کو total ایسے 55 program offer کیے گے ہے جس میں آپ admission لیتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی fees نہیں دینا ہوگا آپ کا admission بالکلی free میں ہو جائے گا لیکن اس لئے یہاں پر کچھ ضروری treatment condition بھی آپ کو بتایا گیا ہے fees میں چھوٹ آپ کو صرف یہاں پر جو 55 program دیے گے صرف ان میں ہی دیا جائے گا اس کے علاوہ اور بھی جتنے program ہیں ان میں آپ کو fees دینا ہوگا ساتھی میں آپ کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو registration fees ہے 200 روپے اگر آپ sc یا پھر st category کے انترگت آتے ہیں تو registration fees آپ کو دینا ہوگا باقی جو admission fees ہے وہ آپ کا نہیں لگے گا اور جب آپ admission لیں گے تو جو آپ کا sc یا پھر st کا certificate ہے یہ آپ کو admission portal پر upload بھی کرنا ہوگا جسے online ہی verify کیا جائے گا اور یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ جنوری 2022 session میں fresh admission لیتے ہیں تو جو آپ کا family کا income ہے وہ 0,5,0,000 روپے سے کم ہونا چاہیے اور ساتھی میں آپ کو admission portal پر income certificate بھی upload کرنا ہوگا جو سرکار کے دوارہ جاری کیا گیا ہو اور ساتھی میں یہ بھی changes کیا گیا ہے کہ جو بھی sc یا پھر st category کے student ہے تو ان سے registration fees بھی نہیں لیا جاتا تھا لیکن اب آپ کو 200 روپے registration fees دینا ہوگا تو یہاں پر دو changes کیا گیا ہے program code یہاں پر کچھ ہٹا دیے گیا ہے اور 200 روپے آپ کو registration fees دینا ہوگا اور آپ کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ sc یا پھر st category کے انترگت آتے ہیں اور آپ اپنا re-registration کرواتے ہیں جنوری 2022 تیسن میں تو یہاں پر بھی آپ کو اس کا benefit دیا جائے گا اگنوں کے طرف سے 26 جون 2021 کو ایک notification جاری کیا گیا تھا تو اس میں اس کو بھی include کیا گیا ہے اور 26 جون 2021 کو یہ والا notification جاری کیا گیا تھا اس میں بھی یہی بتایا گیا تھا کہ admission fees میں آپ کو چھوٹے دیا جائے گا تو اس کو یہاں پر اگر میں آپ کو آسان سے سب دویں بتاؤں یہاں پر یہ جو re-registration کے regarding بتایا گیا ہے اگر آپ کا admission کے وقت fees نہیں لگا تھا تو اگر ابھی آپ re-registration کرتے ہیں تو ابھی بھی آپ کا fees نہیں لگے گا اور fees میں چھوٹ آپ کو صرف ان پروگراموں میں ہی دیا جائے گا جو یہاں لسٹ میں بتایا گیا جیسے کی بی اے جی بی کم جی بی اے سی جی اور یہاں پر certificate اور diploma کا پروگرام mention کیا گیا ہے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو لائک کیجے شیئر کیجے اگر کوئی question ہے تو نیچے comment box میں آپ بتا سکتے ہیں سبھی pdf جو ہے telegram چینل پر بھی upload کیا گیا وہاں سے آپ download کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں thanks for watching this video